السلام علیکم اسے دانش تاج اور ہمیں پاکستان افیرز پاکستان افیرز میں دیموکریٹک ایولوشن آف پاکستان میں ہم سپیسیفیکلی کنسٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان پڑھ رہے ہیں اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1956 کا کنسٹیوشن اس سے پہلے ہم نے اس کی بنیاد دیکھی تھی لاس لیکچر میں ابجیکٹیو ریزولوشن وہ ایک پریامبل تھا تمام کنسٹیوشنز کو بنیاد 1949 کے ابجیکٹیو ریزولوشن نے دی اس کے بعد یہ پہلا کنسٹیوشن دیکھیں 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے اور 1956 میں یہ والا کنسٹیوشن ہمیں ملتا ہے اس طوران سکندر مرزا پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا سٹارٹ میں وہ گورنر جنرل تھا اور پھر اس نے اپنی پوسٹ کو کنورٹ کر دیا تھا کس میں پریزیڈنٹ کی پوسٹ میں وہ چودری محمد علی اس طوران پی ایم آف پاکستان تھے ٹھیک ہے جی 1956 میں اب اس کی ہم سیلین فیچرز دیکھتے ہیں جی پہلا ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ تھا پاکستان میں پہلی دفعہ کانسیٹیوشن میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ٹھیک ہے دی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے ہاؤسز ہوتے ہیں فر ایکزامپل جو ہاؤس ہوتا ہے آپ کا نیشنل اسمبلی باز ممالک میں خالی نیشنل اسمبلی بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں آ جاتی ہے اور باز میں دون ہاؤسز پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہوگا جو ہمارے نمائندے ہوں گے ان میں سے پی ایم بنے گا اس کا دوسرا پوائنٹ تھا پی ایم اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ فرام نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھئے گا پرائم منسٹر جو ہے اب کیا ہوتا ہے 1973 کے کانسٹیٹوشن میں کیا ہوتا ہے پرائم منسٹر جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پرائم منسٹر کو نیشنل اسمبلی کے میمبرز کو ہم بیچتے ہیں we elect میمبرز اور وہ جو ہیں فردر ووٹ کرتے ہیں کس کو پی ایم کو جو میجورٹی پارٹی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ پی ایم بن جاتا ہے میجورٹی پارٹی ہو جائے جس کے ساتھ کانفیڈنس ہو ٹھیک ہے وہ بندہ پی ایم بن جاتا ہے لیکن 1956 کے کانسٹیٹوشن میں کیا تھا کہ پی ایم کو اپوائنٹ کرتا تھا پریزیڈنٹ فرام نیشنل اسمبلی اپنی مرضی کا بندہ چن لے گا ٹھیک ہے اس میں کیا تھا پریزیڈنٹ کی بھی سپیریورٹی قائم تھی ٹھیک ہے تو لیکن اس میں پرابرم کیا آتی تھی ٹسل بیٹوین پی ایم این پریزیڈنٹ ٹھیک ہے پاورز کی ٹسل آگی اب جو بھی بندہ جیت کے چلا جائے وہ مرضی پہ اگر نہیں ہے پریزیڈنٹ کی تو وہ پی ایم نہیں بند سکتا تھا ٹھیک ہے نمبر تری جی ون یونٹ سکیم انٹروڈیوزڈ ون یونٹ کیا تھا پاکستان اور جو آپ کا ہے بنگلہ دیش ٹھیک ہے اس ٹائم ایسٹ پاکستان ان ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان ان ویسٹ پاکستان دو تھے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ جو پاکستان ہے جس میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ ویسٹ پاکستان ہے اور west پاکستان کے آج بھی چار پرومنس boy ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو چور پروونس boy ہیں ان کو ایک پرومنس دکلیر کر دیا گیا تھا اور جو east پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اسے بھی ایک پرومنس دکلیر کر دیا گیا تھا اب reason کیا تھی جو بنگلہ دیش تھا وہ کیا تھا پاپولیشن اس کی ہمارے west پاکستان سے زیادہ تھی ٹھیک ہے اب اگر democratic decisions ہوتے تو ان کی رٹ مانی جیسی مانی جاتی جیسے آج پاکستان میں پنجاب کی جو میجورٹی ہے وہ باقی پروونسز پر سپیریور رہے ٹھیک ہے پنجاب سے جو بھی پارٹی جیتی ہے وہ پاکستان پر گورنمنٹ بنا لیتی ہے تو ایسا اس بات کو سٹاپ کرنے کے لیے انہوں نے ون یونٹ سکیم انٹروڈیوز کروائی تاکہ ہم ان چاروں صوبہوں کو ایک صوبہ بنا دیں اور اس کو ایک صوبہ بنا دیں کسی طرح ہم ان کی میجورٹی کو سٹاپ کر لیں which was a negative aspect ٹھیک ہے اور it was a major reason for partition اس کے بعد یہ 56 کو ہم دیکھ رہے ہیں اور 1971 میں آگر وہ ہم سے علیدہ ہو جاتے ہیں which was a big reason ٹھیک ہے ان کی ریٹ نہ ماننا it was against their right ٹھیک ہے نمبر فور فیڈرل سسٹم فیڈرل سسٹم ہاں گورنمنٹ ہوگا جی فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے فیڈرل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر آپ کی ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اور اس سے نیچے ہوتی ہیں پروینشل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور اس سے نیچے کون ہوتا ہے ڈسٹرکس وغیرہ ٹھیک ہے یہ پاور اوپر سے نیچے کو آتی ہے اوپر سے نیچے کو آتی ہے اس کے against کیا چیز ہوتی ہے میں تھوڑا سا آپ کے مزید سامنے کر لیتا ہوں ہاں یہ ٹھیک ہوگیا جی اس کے against کیا ہوتی ہے confideration 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 میں کیا ہوتا ہے جی اس میں گورنمنٹ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے جو آپ کی ڈسٹرکس اور سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ سٹرانگ ہوتی ہیں وہ زیادہ empowered ہوتی ہیں اور آپ کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جبکہ فیڈل سسٹم میں کیا ہوتا ہے سینٹر زیادہ powerful ہوتا ہے اور اس کی جو ایک آئیاں ہوتی ہیں وہ comparatively weak ہوتی ہیں یا less powerful ہوتی ہیں نمبر 5 میں آتے ہیں independence of judiciary اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو judiciary ہوگی وہ independent ہوگی ٹھیک ہے اس میں کسی طرح کی کوئی interference نہیں ہوگی fundamental rights بھی provide کیے گئے تھے جو بنیادی rights ہیں اس کے بعد نمبر 7 islamic provisions دی گئی تھی اسلامی پروین میں سب سے پہلے کیا تھا پاکستان کا نام کیا رکھا گیا اسلامی republic of پاکستان ٹھیک ہے یہ نام تھا پاکستان کا اس کے بعد رول آف قرآن اینڈ سننا ٹھیک ہے رول آف قرآن اینڈ سننا کو سپیریئر مانا گیا تھا ٹھیک ہے اس کو ویلیو دی گئی تھی اس کے بعد head of state is مسلم ٹھیک ہے یہ بھی ایک debatable topic ہے head of state مسلم بنا دیا گیا تھا کوئی بھی نون مسلم ہیڈ of state پاکستان میں نہیں بن سکتا so these were the salient features of the 1956 constitution ٹھیک ہے اگر آپ کو question آتا ہے تو یہ میری جو notes ہیں these are more than enough for the attempting any sort of question regarding 1956 constitution ٹھیک ہے جی ملتے ہیں next topic میں تب تک thank you 1 2 2 3